تو اس وقت ہماری موجود کی تیزارہ ویدھان سبا کے چانوڑی کلا پنچائت کے اندر ہے ہمارے ساتھ سبیدار اپنے رزاق جی موجود ہے جو کہ چانوڑی کلا کے موجودہ سرپنچ ہیں تو ہم نے سوچا تھا کہ سرپنچ جی کہیں کہ ایسی جگہ ملیں گے کہ سرپنچ صاحب ہم جانا چاہیں گے کہ فلحال ہم ان کے ریجنس پر پہنچے ہیں سرپنچ صاحب سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بھاری کی میری گرام پنچائت چاونڑی کلا کے اندر جو انڈیا نیوز کے تحت اپنے بھائی آشف خان اور اپنے گیانی جی کشمیر شنگ جو یہ گرام پنچائت چاونڑی کلا میں پدا رہے آپ کے آنے کا کشت سے میں لاکھ لاکھ آبھاری ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس طریقے سے یہ میڈیا اپنا کام کرتی رہے تو جو پکش اور بپکش ہمیشہ دونوں برابر چلتے رہتے ہیں اور بپکش کی کبھی کوئی کام کی پورتی ہوتی نہیں ہے لیکن یہ پکش ہے یہ آج کی تاریخ میں یہ دی میں سب سے پہلے میں اپنا انٹرڈیکشن دینا چاہتا ہوں کہ میرا میں ایکس میں سویدار رجاگ دین گرام پنچائت چاونڑی کلا سرپنچ میری بھائی جنتی میں آرمی کے اندر پچیس سال سربیس کر کے اور سویدار رنگ سے ریٹائرمنٹ ہوا ہوں اکتیس جولائی دوہزار اکیس میں میرے ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی میرے گرام واسیوں کو میری گرام پنچائت چاونڑی کلا پر مجھے اتنا بھروسہ تھا اور بھروسہ ہے اور رہے گا کہ انہوں نے میں اون ڈوٹی میں سیوب کرے گا تو ان لوگوں کو پہلے سے ہی بھروسہ تھا اور انہوں نے میری بھائی کو بھاری بہومت سے جتا کر گرام پنچائت چاونڑی کلا کا سرپنس بنایا اس کے لئے میرے گرام پنچائت چاونڑی کلا کے گاؤں چاونڑی کلا گاؤں بھائی گاؤں بھریڑا کا میں لاغ لاغ آباری ہوں اور ان کا احسان کو میں کبھی بھول نہیں سکتا تو چائے میں اپنے خال کی جوتی خال سے شریر سے خال کو نکال کر کے اور ان کو جوتی پہنا دوں تب بھی ان کا احسان میں نہیں چکا سکتا کیونکہ ان لوگوں نے بھاری تعداد میں بھاری تعداد میں میری جو ہے مدد کری ہے اور بھاری بھومت سے ان لوگوں نے میرے کو جتایا تو میں ہمیں ایسا یہ ان لوگوں کو بیسواس دلانا چاہتا ہوں آج بھی اور پہلے بھی اور جب تک میرا میرا ایک کی نعرہ ہے کہ ہمیں ہمیں ساتھ جب تک شریر میں دم ہے تب تک لوگوں کی سیوہ کرتے رہو دیش کی سیوہ کرتے رہو اور اپنے دیش واسیوں کے لیے اور آگے بڑھتے رہو سب سے پہلے تو میں بھائی سے یہ بھی نویدن کرتا ہوں کہ ابھی جو آنے والے سمیں میں ابھی اپنی نئی اپنی دپاولی آ رہی ہے تو دپاولی کے اپلکش پر میں سبھی چھتر واسیوں کو گرام واسیوں کو گرام پنچائت واسیوں کو اور میرے پورے دیش واسیوں کو تکاولی کی سبکامنا دینا چاہتا ہوں سر پر صاحب دیش سیوہ کرنے کے بعد اپنے پنچائت کی اپنے گام کی سیوہ کرنے کا سر کس طرح آپ نے سوچا کہ میں دیش سیوہ کرنے کے بعد اپنی پنچائت کی اپنی جنتا کی سیوہ کرنے پر جیسے انسان کے دل کے اندر ایک جنون پیدا ہوتا ہے کہ میں ایک بورڈر پہ ایک ماں اپنے بچے کو بورڈر پہ بھیج دیتی ہے اور وہ بورڈر پر جب وہ جوان ڈوٹی کرتا ہے تو پورا دیش ایک سینک ڈوٹی پہ کھڑا ہوتا ہے تو پورا دیش سکون سے سوتا ہے اسی پرکار سے میں یہ بھی بھروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ میری گرام پنچائت کے اندر یدی کوئی اینی بوڈی ایس کسی بھی بیرادری کا چاہے ہندو ہو چاہے مسلم چاہشک کو چاہیسائی یدی ان بھائیوں نے کبھی بھی مجھے جھوٹا بھی رات کو دن کو سوتے جگتے کبھی بھی مجھے انہوں نے آدیس پرمایا تو میں ان کے ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمیں آدیس ملتا تھا کہ ایک منٹ میں ریڈی بھائی بی پی جی پٹکا ہتھیار امنیشن لے کر کے ریڈی تو ریڈی میں یہاں پر بھی یہ دی میرے پاس کسی کا فون آ گیا اور مجھے بتا دیا چاہے میں کچھے میں ہوں چاہے میں جوتے میں ہوں چاہے میں کیسی بھی حالت میں ہوں میں میرے گانواسیوں کے لیے میری پنچائت کے لیے ایٹو ٹیم بورڈر کی طرح ہی ریڈی ہوں پاکہ میرے موں سے سپارس کرنے سے نہیں ہوتا میرے کو میں نے اپنا یہاں پر آ کر کے جو میں نے کام کیا ہے اس کام کو دیکھ کر کے یا میرے لکھنوں کو میرے گھنوں کو دیکھ کر کے وہ لوگ خود بولیں گے ایٹو میٹک ہاں ہمارا سرپنس ایٹو ٹیم بورڈر پہ جیسے ریڈی رہتا ہے اس طریقے سے ریڈی رہتا ہے یا ایسے ڈھیلا ڈالا ایسے ہی خالی آپ کی بات بولی آپ نے جنتا کا دکھ آپ کے علاقے کا دکھ آپ نے دیکھا سبس اگر وقاف کی بات کی جائے تو سبسہ وقاف کو لے کر کس طرح آپ نے اپنی پچھا کے پاس کیا جتنے بھی آپ کے پچھاٹ میں لگتے ہیں کیا کہیں گے میری گرام پچھاٹ چامنڈ کلا واسطوں میں علاقے کے مطابق بہت ہی پیچھڑی ہوئی پچھاٹ ہے لیکن میرے گرامواسیوں کی وجہ سے میرے پنچات کے سبھی بھائیوں کی وجہ سے سبھی چھتیس اگرادری کی وجہ سے لوگوں کی کافی محنت کی وجہ سے میں نے میری پنچات کے اندر جو جو ان لوگوں کی جو بھی سمجھا تھی جو انہوں نے مجھے بتائی اس میں محنت ہے دل سے کام کیا جب بھی میرے پون موکھا ملا چاہے وہ سی سی سڑک ہو چاہے وہ گریول سڑک ہو چاہے انٹرلوکنگ ہو چاہے پانی کا نکاس ہو چاہے سکھا سمبندی میرے میرے گاؤں کے اندر باروی تک کا اسکول ہے لیکن میرے گاؤں کے اندر آل ریڈی تین چار بسوہ کے اندر باروی تک کی اسکول ہے جبکہ میرے گاؤں کے اندر باروی کے لیے اسکول کے لیے نہ گراؤنڈ تھا ناکوشتہ لوگوں کا سیوگ سے بھائیوں کی مہرمانی سے میرے مانیے ایم ایل اے صاحب سندی پیادوں کی وجہ سے اور جو مانیے میرے جو مطلب سکھا بیباگ کی وجہ سے اور میرے مانیے پٹواری جی اور جو اپنا تیسلدار ایس ڈی ایم صاحب کی سب کی مہرمانی سے انہوں نے کافی سیوگ کر کے میری اسکول کے لیے بارے بیگا جمین علاٹمنٹ کرائی کسرہ نمبر پندرہ سو ستتر میں سے بارے بیگا جمین علاٹمنٹ کرائی مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی لیکن مجھے چاہے لاکھ پریشانی ہوئی ہو چاہے میں کتنی بار جے پھر گیا ہوں چاہے میں کتنی بار علور گیا ہوں چاہے کتنی بار میں اپنے ایس ڈی ایم مہدے کے پاس گیا ہوں چاہے میں اپنے پٹواری صاحب کے پاس گیا ہوں ان کا مجھے کوئی گم نہیں ہے لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرا بدھالے کے لیے کھیل میدان جو ہے نکت ہوا سرما صاحب آپ نے بات کی آپ کو اس چیز کو لے کر اچھا لگا کہ آپ نے اپنے علاقے کے بچوں کو شکشہ کرنے کے لیے شکشہ کا ایک بدھال ہے آپ نے ان کو لیے پروائیڈ بناوایا ہے سرما صاحب دیکھئے میوات علاقہ شکشہ کے معاملوں کو بہت ہی پچھنا ہوا مانا جاتا ہے اور آپ تو پہلے کے لیے دشتہ وامت کے سر کس طرح آپ کی پنچہ کے لوگوں کو آپ سکھ پڑھ رہے کے لیے سر میں میری گرام پنچہ چامڑی کلا کے اندر میں یہ چاہتا ہوں میں نے بہت دوڑ بھاگ کری تھی ہم جو ہے شکشہ میں بہت پچھڑے ہوئے ہیں اور شکشہ ہے انسان کے پاس تو سب سے بڑی تاگت ہے کلم کے اندر بہت بڑی پاور ہے لٹ سے نہیں لڑنا چاہیے کلم سے لڑنا چاہیے کلم کی بہت بڑی تاگت ہے جو اس کو آگے بڑھنا تو ہمیں شکشہ کے اوپر دیان دینا ہے اور ویسے ہی شکشہ کے اوپر اپنے اسٹاپ کا گروہ جیوں کا اسکول کا اور بچوں کی طرف کافی دیان دینا ہے میں نے کوشش کی تھی کسطور کسطور بھائی گاندھی یہ جو اپنی ہوسٹل بنتی ہے بچیوں کا میری گرل اسکول الگ ہو جائے بچیوں کے لیے جو ہوسٹل کی سبیدہ ہو جائے وہ میری ابھی بھی میرا ابھیاس ہے پرکٹی سے اور میری محنت جاری ہے اور میں کر کے رہوں گا یہ دی لوگوں نے میرے لوگوں کا دل کے اندر میرے لیے ایک چڑیے کے گھونسلے کے برابر بھی جگہ رہی اور لوگوں نے مجھے دوبارہ موکھا دیا تو میں انشاءاللہ جے سری رام سسری اگال میں بھگوان پہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں اور مجھے لوگوں پہ بھروسہ ہے کہ وہ لوگ میری مدد کریں گے اور میں لڑکیوں کا گرل اسکول الگ بناوں گا اور جو ہے مطلب ان کے لیے ہوسٹل کی سبیدہ کروں گا اسکول کو گاؤں کے اندر گرل اسکول رکھوں گا اور جہاں پر الارٹمنٹ ہوا وہاں پر میرا باروی تک کا اسکول شپٹ ہوگا اور وہاں پر کھیل میدان کی ساری سبیدہ ہوں گی اور اس کے بعد اس کے لیے روڑ کا بھی روڑ بھی لگایا جائے گا چار دیواری بھی لگائی جائے گی میں ماننی ہے ابھی ایمیلے صاحب سری بابا والکنات جی سے بھی میں نے نیویدن کیا ہے اور میں نے مہارات جی کے آگے اپنی سمسیاں بھی رکھی ہے سر میری اسکول کی گراؤنڈ کی چار دیواری نہیں ہوئی ہے تو ماننی ہے سری ایمیلے صاحب نے بھی ان کے لیے شکرتی دی ہے مانے ویڈیو صاحب نے بھی ان کا جو ہے مطلب میرا پلاننگ جو ہے مطلب لیٹر پیٹ پر لکھ کر کے لیا ہے اور وہ مجھے بھروسہ ہے کہ میرا ایمیلے صاحب میرے اسکول کے لیے چار دیواری دیں گے پانی کی سبیدہ دیں گے اور پیڑ پودو کی سبیدہ دیں گے اور سمتالی کرن میں بھی مدد کریں گے کیونکہ اس میں بڑے بڑے ٹیبے ہیں وہ جھاڑی جھیکڑ بہت زیادہ ہیں اس کا کام جاری ہے ابھی تھوڑا بیچ میں سٹوف ہو گیا تھا ابھی وہ کام دوبارہ سے پھر اسکول کا میدان کا شروع ہوگا نرے گا سے اس کی شکرتی بھی ملی ہے اور نرے گا لیور بھی اس میں کام کرے گی اور کافی اس کے اندر اس کے لیے اس کے لیے راستہ نہیں ہے تو راستے کی بھی سبیدہ کی جائے آپ پانچ سال آپ کا کاریکال سمافت ہونے پر ہے یہ لگائیے آپ دوبارہ سرپنچ پت کے دعویداری کریں گے اور جنتہ آپ کو سرپنچ بناتے ہیں تو سار اپنی پنچات کے لیے دوبارہ کس طرح کام کریں گے جو کام آپ کے اس پلان میں نہیں ہو پائے اگری بار کس طرح دیکھیں گے سب سے پہلے تو میں میرے گرام پنچات واروں سے نویدن کروں گا کہ ان کے دل کے اندر میرے لیے جگہ ہے جیسے چڑیا کو ایک گھونسلہ بنانے کے لیے اس کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اسی پرکار سے لوگوں کے دل کے اندر یادی میں نے محنت کری ہوگی یادی لوگوں کو میرے کام پر بھروسہ ہوگا تو وہ چڑیا کے گھونسلے کی طرح مجھے عجت دیں گے اور ایک مطلب ایک نیچے سے لے کر کے اوپر اٹھا کے لے کر آئیں گے یادی ان کو میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے میرے کام صحیح نہیں ہے میرے کام غلط ہیں تو جنتہ جناردھنے وہ بہت بڑی چیز ہے لوگوں کا دل کے اندر چھوٹا سا دل ہوتا ہے چند سیکنڈ میں کچھ ہوتا ہے چند سیکنڈ میں کچھ ہوتا ہے لیکن مجھے بھروسہ ہے میرے گرام پنچات کے اوپر چھوٹے سے لے کے بڑے تک بیشواس ہے کی ہمارا سرپنچ چاہے ہم نے بوٹ دی چاہے نہ دی کسی کا سکھ دکھ میں چوبیس گھنٹہ حاجی رہے گاؤں کا بکاس کے لیے پنچات کے بکاس کے لیے جو کام جتنا دوڑ بھاگ شاید میں اپنے موں سے پرسند سے کیا کروں گاؤں ہوتا ہے گاؤں میں جب کوئی مسافر جاتا ہے تو اس گاؤں کی جو جمین بولتی ہے اس گاؤں کی ہم مٹی میں یہ تاگت ہے اس کی مٹی بالو ہے اس کی مٹی چکنی ہے اس کی مٹی میں کیا تاگت ہے تو میرے سپارس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا میں میں تو اپنی بڑھوٹری کروں گا میری بڑھوٹری کرنے سے کچھ نہیں ہوتا تمام بھائی سبھی کا حق ہے سرپنچی لڑنے کا تمام دعوے دار کھڑے ہو رہے ہیں لیکن مجھے میری جنتہ کے اوپر حروسہ ہے کہ جس طریقے سے میں میں فوج سے آیا لوگوں کے پاس میں گھومتا تھا میرے کو بھراس ہوتا ہے کہ میری جنتہ مجھے جتائے گی لیکن میرے انٹی پارٹی میرے بپک مجھے شام کوئی پچاس بوٹ پہ شمٹ جائے گا سو بوٹ پہ شمٹ جائے گا سو بوٹ پہ شمٹ جائے گا اس کا کچھ نہیں ہے اس کا کچھ نہیں نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے نہیں لگا مجھے آج تک بھی نہیں لگا کہ مجھے کون بوٹ نہیں دے گا مجھے ابھی تک بھی یہ نہیں معلوم چلا پاس سال میں نے کر لیا لیکن مجھے یہ ابھی تک معلوم نہیں چلا کہ کون میرا ہے کون پر ہے کون مجھے بوٹ دے گا کون نے مجھے تیسا لگتا ہے سب مجھے دیں گے سرپر صاحب دیکھیں آپ نے ایک بات کے کون اگر آپ کو پڑھتے نیدے بنائے تو آپ کی پوری پنچائد آپ کا پورا گھر سرپر صاحب اب چناؤں ہوں گے کسی ٹائم بات چناؤں ہوں گے کس طرح آپ نے جنتا کو آپ یہ کہیں گے کہ کس طرح کا پرچاسی چناؤں کس بار اگر دوبار آپ چناؤں لڑتے ہیں آپ پر کس طرح کا بھروس ایسا ہے صاحب میری جو تمنا ہے وہ میں بولوں گا لیکن دوسرے کی تمنا ہے وہ دوسرا بولے گا ہر ایک سبت کا تین ارتھ ہوتے جیسے کی بھوجن کرو جی حالو جی ننگلو جی بلکہ مطلب ایک ہوتا ہے میں تو بولوں گا کہ اس طریقے کا ہونا چاہیے لیکن جنتا کا من میں کس طریقے کا چاہیے ہو تو جنتا جانتی ہے لیکن اپنی پنچات کے اندر یہ کوئی سرپنچ ہے تو وہ سرپنچ پتپیہ آدمی کو ایک ٹو ٹائم اس طریقے سے ریڈی ہونا چاہیے کبھی بھی کسی کو کس وقت دکھ ہو گیا سب سے پہلے اس کے دکھ میں حصہ لینا چاہیے اس کا سکھ میں حصہ لینا چاہیے اس کی سمسیہ کو سننا چاہیے اس کی سمسیہ کو حل سو پرسنٹ نہیں تو کم سے کم پچپن پرسنٹ کرنے کی کوشش آدمی کو کرنی چاہیے پچپن پرسنٹ یہ دی اپن کریں گے تو ساٹھ پرسنٹ ایٹومیٹک ہو جائے ساٹھ پرسنٹ ہونے سے ریجلٹ بڑیا ہو جاتا ہے لیکن انسان کو لوگوں کی آپ نے اپنا سوارتی نہیں ہونا چاہیے اکب ہے میرا تو اب میرے کو تو پانچ سال آگے ہیں اور اب تو بھائی میں تو اپنے پانچ سال میں جو کچھ کر لوں کر لوں آگے بعد میں جنتا ہے نہیں بھئی ٹھیک ہے جنتا کا دل ہے نہیں بنا نہیں بنا تو نہیں بنا تو بنا یہ آپ کے بار میں بڑی تک میں آپ سے جانا چاہوں گا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر پنچی کو جناب پسنٹ لڑا جاتا ہے کہ لوگوں کو پاس سال کا روزگار میں ان لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگوں ماننی ہے میڈیا سے نیویدن کرتا ہوں اور میرے دیشواسی اور گرام پنچہ اتواشیوں سے نیویدن کرتا ہوں تو میں نے پچیس سال سربیس کریں اور شاید میں فیلڈ ایری میں رہتا تو میرا ایک لاکھ کے لگ بگ میری شیلری ملک لگ بگ رہتی اور میں ایک ابھی مجھے نوکری کرنے کا آنند آنا تھا ابھی میری شیلری بھی اچھی تھی اور میرے کو ابھی پد بھی اچھا ملا تھا اور میں اپنے جوانوں کو اچھا موڑی مرال موٹیویشن بھی کر سکتا تھا میں اپنے اچھے جوان تیار کر سکتا تھا اب مجھے موقع تھا کہ میں کس طریقے سے اپنے دیش کے لیے اپنا کس طریقے سے اپنا جوانوں کو تیار کیا جائے وہ ٹائم میرے پاس اب آیا تھا اور میں صبح سے شام تک میں ایک سپروائزر کا کام میں ایج مجھے جونئر کمیشن اوپسر جونئر کمیشن اوپسر گورنمنٹ نے مجھے بنایا جب جونئر کمیشن اوپسر بڑھنے کا ٹائم آیا تو بڑھتے ہی کے ساتھ میں میرے گنام واشیوں نے دس ہزار کی آبادی نے بڑے اتصاو سے بڑی مینس سے میری وائپ کو سرپنج بنایا میں نے سوچا کہ دیش میں اتنا دن سیوہ کی تو مجھے یہاں آ کر کے خوشی ہوتی ہے جب میں ان کے بیچ میں لیتا ہوں چھوٹا بچہ بڑا بچہ جب دیکھتا ہوں یا بجرک دیکھتا ہوں تو مجھے میرے دیش کی میرے گاؤں کی اور مجھے جو یاد آتی تھی پہاڑیوں میں اور جب میں ایک چیتھی لکھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ کسی کی دعا میرے تک پہنچے تو جب میں ریٹائرمنٹ ہو کے اس دعا کے نزدیک آ گیا تو مجھے ایسا خوشی ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جانے کوئی شرک میں بھوم بلکل آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے کتنی دن تکلیف اٹھائی کتنا دن میں بچوں سے دور رہا بی بی سے دور رہا ہے گاؤں سے دور رہا تو گاؤں کا پیڑ بھی اچھا لگتا تو مجھے تو میرے گرامواشیوں میں بہت ہی زیادہ بھروسہ ہے وہ جو ہے مطلب ان کا اتصال اور ان کا مرال اور جو ہے اللہ ان کے وہ اپنی محنت کو برقرار کریں اور چنتے سمیں سرپنچ سرپنچی لینا آسان ہے جن لینا آسان ایسے نہیں ہے ایک سرپنچی ملگی ایسے آسان نہیں ہے سرپنچی گرامواشیوں کی وجہ سے اور پنچائتواشیوں کی وجہ سے سرپنچی وہ لوگ چن کر کے دے دیتے محنت کر کے آدمی اچھا کام کرے گا لیکن اس کو پانچ سال نبانا بہت بڑا مشکل ہوتا ہے اور پانچ سال برابر اس کو نبانا ہر سائیڈ کی کیسے کیسے موڑ آتے جس طریقے سے جلیبی ہوتی ہے جلیبی میں کتنے موڑے بلکل اسی برقار سرپنچی کے اندر آ کر کے ہجاروں موڑ آتے کبھی کبھی کسی کا سکھ کبھی کسی کا دکھ کبھی بھائیوں کا جھگڑا کبھی کبھی کسی کی کسی کی بہو نہیں آری کسی کی بیٹی کو تکلیف ہوگی کسی کو گھر میں کسی کو آچا چا تاؤ میں سب سے یہ ایسا موڑ آ جاتے ہیں کہ جو کی اپنے اپنے ہی آپس میں کوئی چیز کا من موٹاپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو تو ان سے نکلنے کے لیے بہت ایسا محسوس ہوتا ہے ایسے تو دیشی وہاں بڑری اچھی تھی بلکل بلکل یہاں آ کر کے تو ابھی کیا کریں ابھی نہ تو ادھر اس کی کہوں گا اس کا برا اس کا کہوں گا اس کا برا اور جو غلط کر رہا ہے یہ دی اس کو بول دیا تو غلط کر رہا ہے تو بھائی پھر سب سے تو غلط کہتے مطلب سچائی کے لیے چھپ نہیں سکتے تو لوگوں کو دکھ ہو جاتا ہے کچھ باتوں سے اور کچھ باتوں سے لوگوں کو سکھ ہو جاتا ہے ہر طریقے سے تو ہر آدمی کو خوش نہیں کرتے لیکن اتنا میں بھروسہ کرتا ہوں اکمینے پانچ سال کے اندر شاید میرے حساب سے بیس پرسنٹ لوگوں کی آتما دکھی ہوگی ہوگی لیکن بیس پچیس پرسنٹوں کی سکھ بھی ہوگی ہوگی تو میں آپ کا کہنے کے مطلب سرپر صاحب آپ نے کبھی بھی جھوکا ساتھ ملے کر سچ کا ساتھ آپ نے جو بھی اپنے پنچاز میں جو بات ہٹتی اس کو ہٹ کو لے کر آپ صاحب میں نے آپ جانتے سچائی کی طرف چلا ہے لیکن پھر بھی یہ پانچائیتی راج ہے پانچائیتی راج کے اندر کبھی کبھی ایسی استعتی آجاتی ہے ایک آدمی میں تو جھوٹ کو پرسند ہی نہیں کرتا لیکن کوئی ایسا موڑ بھی آ جائے کہ میں نہیں کہوں کہ میں تو دودھ کا دھولا ہوں اور میں نے تو ہینڈرین پرسند ہی سارا کچھ یہ کہ ایسی مسیپت آجاتی ہیں جن کے اندر کچھ مطلب اپنے پنچائیت واسیوں اپنے دیشواسیوں کو کس طرح آپ سب کامنا میرے چھتی سو برادری کے سبھی بھائیوں سے گرام پنچائیت کے سبھی بھائیوں سے پورے دیشواسیوں سے اور میں یہ نویدن کرتا ہوں کہ میری گرام پنچائیت میں میرے علاقے میں اور میرے دیشواسیوں کو سبھی کو تہ دل سے دھپاولی کی دھنتیرس کی سب کامنا بار بار سب کامنا ہے مبارک ہو اور ساتھ میں میرے گرام پنچائیت واسیوں سے یہ نویدن کرتا ہوں کہ دیا کے نیچے ہوتا ہے دیا کبھی بھی اندھیرے میں رہتا ہے لیکن لوشنی دوسرے کو دی جاتی ہے بلکل بلکل لیکن جب مہن سے سپارس نہیں ہوتی کام سے سپارس ہوتی ہے یا دی میں نے میں نے پانچ سال کے پیریڈ میں میرے بھائیوں سے کسی بھائی سے کوئی بان جانے میں کوئی گلتی سے کوئی شبد ایسا نکل گیا ہو جسے اس کے دل پر ٹھوس پڑ گی ہو تو اس کے لیے میں چھما چاہتا ہوں باقی میرا کام میرے بولنے سے نہیں پانچائیت میں کام کیا ہے کام کروں گا اور کرتا رہوں گا ہر یادی سوچ اچھی ہے تو کام بھی اچھے ہوں گے اور سوچ بری ہے تو کام بھی بری ہوگا کبھی کسی کا دل دوک بھی گیا ہوگا تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں باقی میرے گرام واشیوں سے میں یہ نویدن کرتا ہوں کی جو بھی سرپنچ چنیں پنچات واشیوں سے گرام پنچات چاہوں نکلا کے سب ہی نمائندے سے چھوٹے سے لے کے بڑے تک میں یہ نویدن کرتا ہوں کی سرپنچ چنتے سمیں سرپنچ کے ایک ہی گون نہیں ہوتے سرپنچ کے بہت گون ہوتے ہیں ان سب ہی گونوں کو دیکھتے ہوئے سرپنچ چنیں اور اپنی اومنگ کو بھرقرار رکھے انٹی پارٹی تو ہر جگہ ہوتی ہے ہر آدمی کا فرض بنتا ہے میں بھی سرپنچ بنوں میں بھی سرپنچ بنوں سب کا ادھیکار ہے کس کو میں بنوں جانوں اگ میری پرمننٹ سیٹ رہے اور میری تو یہ جائے مت جنتہ جنار دھنے وہ بڑی بلوان ہے جب ان کا دل کرے گا ہمارا جنتہ کا مون کیسے روک سکتا ہے جنتہ تو چند سیکنڈ میں ایسے پلٹی مار دے گی اگر وہ مطلب دس ہاتھ پیچھے پچھاڑ دے گی اور یہ میرے گرام آسیوں کو شیر بنانا ہوگا تو اکھاڑے میں لاکر کے پھر پھینٹا بندوائیں گے اور نہیں باندھ نہیں بندوائیں گے نہیں کریں گے بدلیں گے تو میری جنتہ ہے جنتہ کے ہم ساتھ ہیں کوئی دکھ اس چیز کا کوئی دکھ نہیں ہے لیکن میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے میڈیا اپنا جو میڈیا انڈیا نیو 64 جو اپنا یہ میڈیا کا جو چینل ہے میں آپ لوگوں کا آپ پہلی بار آ کر کے آپ لوگوں نے میری گرام پنچائت کے بارے میں جو ہے مطلب آپ نے پتہ کیا اور میں آپ سے یہ نویتن کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس تو لے لیے لیکن میرے گاہوں میں ابھی چار سے پانچ چھے سے سات پنچائت میں دس تک سرپنچ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں تو سبھی سرپنچوں پر انٹی پارٹی کے جو سرپنچ ہیں جو میرے پکش میں کھڑے ہوں گے وہ انٹی پارٹی ہے چاہو وہ میری پارٹی کا ہے چاہو بپکش پارٹی کا ہے تو میں بھائیوں کو کھڑے ہونے سے مجھے دکھ نہیں ہے مجھے خوشی ہے لیکن بھی ان کے پاس بھی جائیں اور ان سے بھی ان کے اچار ویچار پوچھیں میری کمی کو وہ بتائیں گے میں اپنے جو ہے جو آپ کی کمی ہے اس کو آپ صدہر سکیں کہ وہ لوگ میری کمی کو بتائیں گے تو مجھے اس سے دکھ نہیں ہوگا مجھے اس سے کسی ہوگی کہ میرے اندر یہ کمی ہے اس کمی کو مجھے صدہر نہ چاہیے اور میرے کو میری پنچات کا بکاس کے لیے محنت کرنی چاہیے اور کس طریقے سے مطلب پانچ سال کے اندر تو صاحب پورا سیکھ بھی نہیں پاتا کہ کہاں سے کون سا بجٹ کہاں سے کیا اور پھر ہمارا تو دو سال تو کرونا میں چلا گیا تین سال دو سال کرونا میں چلا گیا پھر وہاں سے ریٹائرمنٹ آنے میں ٹائم لگا ہمارے تو ماننیے سیو صاحب نے ہمارے ماننیے کمانڈنگ ادھیکاری نے بولا کہ بھائی بڑھتے سبیدار اور لکھے کیوں دے رہا ہے اب میں نے تھوڑی بتایا کہ صاحب میں وہاں کا سرپنچ بنا دیا میرے گرام واسیوں نے میں نے تو اس لئے لکھا ابھی وہ میں چھپ چھپ کہ چھپ چھپ کہ چھے مہینہ تو مجھے ریٹائرمنٹ آنے میں لگ گیا محنت کرتے کرتے اگ صاحب میں نے جانا ہے میں نے جانا ہے جب یہ جونئر کمیشن افسر بنایا جاتا ہے تو اس کے لئے بہت کچھ محنت کری جاتی ہے اور جو بھی کمانڈ ادھیکاری ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں چن کے بنا رہا ہوں تو یہ دیش کے لئے اچھا کام کریں لیکن میں نے سوچا کہ وہ بھی دیش کے لئے پچیس سال کیا تو یہ بھی دیش کے لئے دیش کے لئے اپنی جنتہ کے لئے اسی لئے یہ اپنے دیش کے لئے بھی ہے اور اپنے جو ہے اپنے ہیں ان کے اپنے کے لئے بھی تو میں بھائیوں سے ہاتھ ڈیوڑا سے نیویدن کرتا ہوں کی آپ 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 کا لاکھ لاکھ شکریہ اور میری گرام پنچات کے سبھی چھتروازیوں کو دپاولی کی بار بار سب کامنائے مبارک کو جے ہند جڑے تھے تو جہاں کے موجود اصار پنچتے تو انہوں نے اپنے ویچار ہمارے ساتھ رکھے تو انہوں نے اپنی پنچائت کے وکاس کاری کو لیکن کیا کہا تو آپ لوگ ہمارے ساتھ لگاتار دیکھ رہے پنچائتی چناؤ coverage میڈیا کے ساتھیوں تو میرا میں سوڑا دن جیل بھی کٹ کے آیا ہوں میں یہاں پر آ کر کے میں نے جو یہ مطلب سوڑا دن جیل بھی کٹی ہے اور اس میں کیا ہے کہ اس میں برے ماننے کی بات نہیں ہے انسان کو میں نے بولا تھا کہ جندگی کے اندر کچھ میڈیا مطلب کچھ ایسے موڑ آتے جیسے جلے بھی تو میرے یہاں پر ایسی اسٹی کا ایک گریب پریوار تھا جو کی حال میں میرا پنچ تھا ان کا کوئی آپس میں کوئی میٹر تھا تو اس میٹر کے اندر میں نے جو جن بندوں نے اس کو جو میرے بپکش میں جو سرپنچی لڑا تھا بکرم جیت گولڈی تو اپنے پورو پورو سرپنچ دھان سنگھ کا پوتا تھا اس کی وائپ لڑی تھی اور وہ بھی لڑا تھا راجنیتی رنجیس چل رہی تھی راجنیتی رنجیس کو لے کر کے اس نے جو ہے مطلب میرے ایسی اسٹی کے غریب ایسی اسٹی کے غریب بندے کو ان لوگوں نے ایک گروپ بڑا کر کے تین بندوں نے اس طریقے سے ان کو اٹھا تھا اس طریقے سے ایک پچھر میں آدمی فائٹ کرتا ہے تو ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا میں نے ان لوگوں کو اس میں میرے گاؤں کا بھی ایک اپنا بندہ تھا گردیو شنگ تو میں نے اس کو بھائی کو بولا بھائی ایسا نہیں ہے آپس میں بیواد اچھا نہیں ہے ہم آپس میں پریوار یادی تجھے کوئی گھر کی تکلیف ہے تیرے گاؤں کے اندر کوئی تجھے کوئی شتا تھا ہے کوئی تجھے تکلیف دے رہا ہے تو مجھے بتا میرا گاؤں کا ہے لیکن وہ گریب اس کی ماں صبح سے شام تک چھوڑی سر کے اوپر چھوڑی ٹوکرا رکھ کر کے چھوڑی بیج کے اپنا گزارت کر رہی ہے گاؤں گاؤں گھر جا کر کے چھوڑیاں بیجتی ہے اس طریقے سے گریب آدمی کو تم آپ لوگ ایسے جیسے کی گھنڈا ہوتا ہے بہت بڑا گھنڈا تو آلریڈی وہ ان میں سے کچھ بندے ایچ ایس بھی ہیں جو آلریڈی پولیس کے ڈپالٹر ہیں ان کے بہت مقدمے بھی ہیں تو ان لوگوں کو میں نے سمجھا ہے ان لوگوں نے نہیں سمجھا تو انہوں نے میرے ساتھ میں بھی برطاب غلط کیا میری بھی جان لے وہ حملہ کیا لیکن میں نے اس گریب کا ساتھ پوراں روپ سے دیا وہ مجھے جات پاس سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ نے جنتا کے ساتھ آپ نے کہا اپنے پہلے ہی بتایا آپ نے سب کا ساتھ لے کر اپنے اپنے جو گریب پریوارت اس کا ساتھ دیا ہاں میرے کو جات میرے کو اس سے مطلب نہیں ہے میں خوجی ہوں خوجی کے ناتے میرا دھرم صرف خوجی ہے بلکل خوجی کا دھرم چاہے وہ مسلم ہے چاہے ہندو ہے چاہے سکھے چاہے اس کا دھرم ایک ہی ہے ہم خوجی ہے بلکل خوجی ہی ہے ہمارا دھرم ہے ہمارا سب کا کام مل کر ایک ہی ہوتا ہے تو میں نے اس بائی کو اس بچے کو ان کو سمجھایا وہ نہیں مانے لاشٹ میں آ کر کے انہوں نے جو یہ مطلب اس بات سے منع کر دیا منع کرنے کے بعد میں انہوں نے میرے پر جان لے وہ حملہ بھی کیا میں نے پوراں روپ سے ان لوگوں کا سہیوب دیا اور سہیوب دیتا رہا میرے 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 پانچ سال کے کارے کے اندر کسی گریب کو کسی بھی گریب کو کبھی بھی کسی بھی امیر کو گریب کو کسی کو تکلیف ہوئی اور میرے تک پہنچائی تو میں اپنے آپ کو مطلب جب سکون میں محسوس کرتا ہوں جب اس سمجھا کو کلیر نہیں کر چاہے مجھے جیل جانا پڑے چاہے مجھے اپنی جان کی بلی دینی پڑے مجھے اس چیز کی کوئی پانچائیت کے ساتھ لیکن میرے 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 جو تین گاؤں پانچائیت کے ہیں اس کے بعد میں تین گاؤں کے علاوہ بھی مجھے دیش کے لیے کوئی ایسی کسٹ اٹھانا پڑے تو مجھے کوئی اس چیز کے لیے نہیں گریبوں کا ساتھ دینا گریبوں کا کرنا گریبوں کا مان سممان کرنا اور ہر انسان کا امیر یہاں پر ہماری علاقے کے رام پانچائیت میں ایک دو نورمل سارے ہی میڈیا ٹائپ کے آدمی ہیں آپ کی جو جانتا جناردین آپ کے جو لوگ ہیں جو ووٹر سے ہیں وہ ایک گریب پریوار گریب پریوار سے زیادہ بلہم کرتے ہیں اور آپ پریوار بھی ہیں سب ہی بھائیوں کا سیوگ ہے ایک سے نہیں بنتا سر پر تو سب کے سیوگ سے بنتا ہے سب نے سیوگ کیا ہے سب نے لیکن مجھے بھروسہ ہے اور میری جنتہ کو بھی بھروسہ ہے کہ پانچ سال کے اندر جب بھی کسی نے مجھے کوئی بھی شک میں دکھ میں ٹوکا ہے یا کوئی بکاس میں ٹوکا ہے تو میں نے آپ جانتے کوئی ایسا کام نہیں کیا چاہے وہ مدد کیا ان کی جی جان سے مدد کیا چاہے سمسان گھاٹ کا کام کرنا ہو چاہے روڑ کا کام کرنا ہو چاہے کھیل میدان کا کرنا ہو چاہے شیشی شڑک کا ہو چاہے گریبل شڑک کا ہو چاہے پائنے کی پائن پلائن کا ہو چاہے گندے ناڑا ہو چاہے مجھے ہاتھوں سے خود کو سپائی کرنا پڑے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا اکیار میں سرپنچ ہوں یا میں پھوچ کا صوبے دار ہوں نہیں آپ کے اندر کبھی بھی یہ میری میری انگلیوں میں انگوٹھوں میں ان میں کالے کالے نیسان پڑ گئے ہیں اور میں نے اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے میں مجھے کوئی سرم نہیں ہے میں اپنی سپارس نہیں کر رہا میرے کو آج بھی کبھی بھی میرے کو جب بھی کسی بھائی نے بولا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو میں نے وہ سو پرسنٹ نہیں تو ساٹھ پرسنٹ تو کیا اور ساٹھ پرسنٹ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ساٹھ پرسنٹ یہ دی آدمی کر دے تو فرش ڈیویجن ملکل 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 اپنا نسٹیت ہے جہاں جہاں جیہاں کامی مطلب ہاں اسی کو جہاں زیادہ نا کہتے ہوئے اور اسی کو جو ہے مطلب اسی سمجھے اور میں اپنی بانی کو بھرام دیتا ہوں جے ہند تو آپ نے دیکھا صوبیدار جی نے اپنے جو بیچارت ہی ہمارے سامنے لگے تو ان کا جو بیچار تھا آپ لوگ ہمارے ساتھ لگے تار جڑے رہی میں آپ کے ساتھ عاصف کان ایڈیا نیو سکھتے گا